ہندوستان کے باویخار یونین پبلک سرویسس امتحان میں کامیاب مسلم امیدواروں کی برتی ہوئی تعداد مسلم کمیونٹی میں ہونے والی تعلیمی تبدیلی کا ثبوت ہے اہل مسلم امیدواروں کی فیصد کی نگرانی کر کے کوئی بھی امتحان میں ان کی کامیابی کو متاثر کرنے والے عوامین کی بہتر سمجھ حاصل کر سکتا ہے ان کی کامیابیاں منصفانہ انتخاب کے عمل کا ثبوت ہے جس سے پسمندہ طبخات کامیاب ہونے اور بڑے خواب دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوہزار تیس کے یو پی ایسی امتحان میں کامیاب مسلم امیدواروں کی نمائندگی چار اشاریہ نو فیصد ہے گزشتہ سالوں میں یہ فیصد دوہزار اکیس اور تین اشاریہ چونسٹھ فیصد سے دوہزار بھائیس میں تین اشاریہ دس فیصد تک پہنچ گئی ہے اس سال سیویل سرویس کے پرشاہ سے زائد امیدواروں نے مسابقی امتحانات میں کامیابی حاصل کی پچھلے دس سال کے مخابلے میں ستر فیصد سے زیادہ کا نمائیاں اضافہ ظاہر کرتا ہے چونکہ مسلمان رکاوٹیں توڑتے رہتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے راہموار کرتے رہتے ہیں معاشرے کے لیے ان کی کوششوں کی حمایت اور حوصلہ افضائی کرنا ضروری ہے ضروری وسائل اور موقع فراہم کر کے مسلم نوجوانوں کو اپنی پوری صلاحیت تنگ پہنچنے اور اس ملک کی ترخی میں مضبط کردار ادا کرنے کے لیے با اختیار بنایا جا سکتا ہے اخلیتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلبہ زیادہ باشعور ہو رہے ہیں اور سبخت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم مسلمان طلبہ خاص طور پر طالبات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں جو سیویل سرویسز میں شامل ہونے کے خواہش مند ہے جو کہ ایک مضبط پیش رفت ہے اس سال نووی رینک کی حامل ایک مسلم خاتون ہے جو مسلم کمیونٹی سے منصلی غربت کی جال اور دخیا نوسی تصورہ سے بچنے کے لیے تعلیم اور سرکاری خدمات پر مسلم خاندانوں کے زور کو ظاہر کرتی ہے یہ سچ ہے کہ کئی دہائیوں سے مسلمان پس ماندہ اور پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جدید تعلیم حاصل کرنے اور نوکر شاہی کو کریئر کے انتخاب کے طور پر حاصل کرنے کے خواہش مند ہے مسلم امیدواروں کی انتظامیہ میں جانبداری کا غلط تصور بھی تھا لیکن اب یہ نظریہ بدل چکا ہے یو پی ایسی میں انتخاب کے عمر میں انصاف اور مساوات کا عظم ناصریف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سیویل سرویسز کے لیے سب سے زیادہ اہل افراد کا انتخاب گیا جائے بلکہ نظام میں اعتماد اور اعتماد کے احساس کو بھی فروغ ملتا ہے یہ متنو پس منظر اس پر روشنی رالتا ہے کہ محنت رنگلاتی ہے اور محنتی اور باصلاحیت افراد کے لیے کامیابی حاصل ہوتی ہے مزید براہ یہ مسلم نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں اور سیویل خادم بننے کی خواہش رکھیں ان پرزور دیتا ہے کہ وہ اپنے منتقی میدان میں کامیابی کے حصول میں بیرونی عوامل سے بعض نائے تعلیم اور میرٹ کی بنیاد پر انتخاب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مسلم طلبہ ترخی کو تیز کرنے اور لوگوں کو مخلصانہ خدمات فرہم کرنے میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ تبدیلی اور ترخی کے ظاہر ہونے والے ایجنڈوں کا سہرہ جامعہ حمدر جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ علیگر مسلم یونیورسٹی جیسے اداروں کے ساتھ ساتھ دیگر کمیونٹی گروپس کو دیا جاتا ہے جو رہائشی کوچنگ لیبراری کی سہولیت سیکھنے کا سازگار ماحول رہنمائی تیاری فراہم کرتے ہیں سیشن اور سیکھنے کے ماواد یہ تنظیمی خواہش مندوں کے لیے ایک ماہون ماہون ہے اور ضروری امداد پیش کرتی ہے انہیں اپنے متعلقہ ڈوامنز میں کامیابی اور اہم سماجی اثر ڈالنے کے لیے با اختیار بناتی ہے اس لئے کمیونٹی کی سطح پر ایسے مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں بالخصوص خواتین کی رہنمائی کی جارہے انہیں مسابقی اور بائیوی خیار امتحانات کے لیے تیار کیا جارہے اور تعلیم کے تئی ہج کی چاہت کو دور کرنے کے لیے کمیونٹی روابط استوار کریں جو اب بھی کمیونٹی میں رائج ہے یہ نقطہ نظر مسلم نوجوانوں کو اپنے مخاصد کو حاصل کرنے اور معاشرے میں مضبط حصر ڈالنے کے خابل بنائے گا سیویل سرویسس میں دنو اور شمولیت کی اہمیت پر زور دے کر ہم ایک زیادہ نمائندہ اور مساوی نظام میں تشکیل دے سکتے ہیں امیدواروں کے انتخاب میں یو بی ایسی کی غیر جانبداری کی تاریف کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ نظام میں اعتماد کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے تمام درخواست دہندگان کے لئے ایک منصفانہ اور شفاف عمل کو یقینی بناتا ہے جب مسلم نوجوان مسابقی سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو سرکاری اداروں اور انتظامیہ کی انصاف پسندی ان کی کامیابیوں اور کامیابیوں کو یقینی بنانے میں اہم بن جاتی ہے اس پہلو میں یو پی ایسی جیسے ادارے غیر جانبدار اور غیر جانبدار ادارے کے طور پر نمائیاں ہیں